جو پہلے ہوتے تھے دیسی نئی ایک خط بڑھا رہے ہو اس وقت ایک روپر کی روپر کی ایک شاہر میں میں تین روپر بچ جاتے تھے کھانے کے لیے اسلام علیکم دوستو آج چھوٹی کا دن تھا تو میرا موڑ سا میں آپ کو آج کا ویلوگ دیکھاتا ہوں مر دلچس ویلوگ ہے تو میرے ساتھ رہیے گا آج تو واقعی نکلا ہوں اور آج رات تو بادلیا ہے تو تھاکیل کی رم جم بھی بسی ہے تو ویسے تو سستی کرتا ہوں صبح صبح نماز کے بعد نید آتی ہے رات لیٹس ہونے کے وجہ سے تو آج پروگرام بنائے ہے کہ واقع کر لو بادل حلکیل کے آئے ہوئے ہیں اور حلکیل کی رم جم بھی ہوئی ہے یہ گندم ویجائی کی ہوئی ہے اب وہ نے یہ میرا اچھا یہ مشروع بھی دوں گا یوٹیوبر زکسل جوہرہ وہ صبح رات کو لیٹس ہوتے ہیں تین بجے چار بجے صبح کے بعد اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تحجت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سو جاتا ہے یہ میں نے سونا ہے تو ان کے تو سب سے ایزی ہوتا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کے سو جائے کریں وہ تو تحجت بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے تو بڑا ایک واقع ہوتا ہے تو یہ خیال کیا کریں کہ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے نماز فرض ہے ہم پر تو کوشش کریں صبح جلدی اٹھ جائے کریں اور اٹھ کر نماز پڑھ لے کریں اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو ساری زندگی سارا دن جو آپ کا بڑا ہی پو سکون گزرے گا آپ کو یہ کر کے دیکھ لیں واق کر کے گزارہ مزارہ کی واق کی ہے کر کے واپس جا رہا ہوں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رات کو ایڈیٹنگ کرتا رہتا ہے لیڈ سوستا ہے سوستی ہو جاتی ہے صبح پھر نماز کے لئے تو اٹھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ گھر کی ایسی روٹین ہے الحمدللہ اور ہر گھر کی ہونی چاہیے کہ والدین جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں چاہیے بندہ ساری رات ہی نہ سونا صبح نماز سے پہلے سونے والی بات بلکل نہیں ہے وہ درادہ نوک ہو جاتا ہے تو نہ اٹھنا ہو تو پھر ایک دورتبہ ہوتا ہے پھر بار بار ہوتا ہے تو پھر بدے کو خدا نہ خواستہ بندے کو سستی ہو بھی سی تو مجبوراً اٹھنا پڑ جاتا ہے تو اسے سے والدین کو چاہیے کہ اور بچوں کسرا کا عادی کریں کہ وہ نماز پڑھیں آج ماشا اللہ سے دھوپ نکل ہے یہ اور میں چھت کی طرف جاتے ہیں آج بھوپ سیکھتے ہیں تھوڑی دیا اس کے بعد جو ہے پھر فیلڈ میں نکلتے ہیں پچھتے ہیں چھت پہ آگیا ہوں فل آج فل سورج جو ہے نمو جوبن پہ ہے صبح صبح تو بادل تھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید بارش ہو جائے لیکن آپ کو پھر ایک دفعہ میں یہ صرف نظارہ کروا دوں اپنے خیتوں کا اور سورج کا اور کام کرنے والے کام کو شروع ہیں جی تو اس کے بعد چلیں گے کام کی طرف میں تھوڑی دھوپ سے کہ پھر کام کی طرف جاتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آج کبھی لوگ اچھے بننے والا ہے میں پہنچا ہوں چھالیس شک میں یہ ہمارے دوست ہیں مرتضی خان پتھان اس کے پاس پہنچا ہوں اس کے گیڑ پہ پہنچا ہوں تو یہ مرتضی خان باہر نکلے وہ ہستے مسکراتے ہو میں نے انہیں کہا کہ میں نے چائے پینی ہے تو انہیں کہا دودھ نہیں ہے میں نے کوئی بات نہیں کعوہ بنا دیں یہ ان کا بھائی کعوہ لے کے آیا اور پھر ہم نے دوستوں نے بیٹھ کر چائے پی اور کعوہ پیا اس کے بعد میں پہنچا ہوں یہاں پہ کیسر کلونی میں یہ ہمارے دوست ہیں کیسر ملک اس کا گھر ہے اس کے پاس سے گزرتا ہوا میں نے ایک کام جانا تو میں وہاں پہنچا ہوں یہاں سے کراس کرتا ہوا آگے بچے کھڑے تھے میں نے ان کو اسلام کیا پھر اس کے بعد میں دادخان پہ چلا گیا یہاں دادخان ہے یہاں دادخان پہ پہنچا ہوں تو یہ بھائی کڑے تھے انہوں نے پھر میرے چینل کا پوچھا میں نے انہوں نے اپنے چینل کے بارے میں بتایا پھر اس کے ابو جی ساتھ کڑے تھے بابا جی یہ میں ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی اور من کا سلام دعا ہوئی بھائی مشتاک ہے مٹی لہندہ پی ہے کیوں میں لگ دا پی ہے مٹی لہاتے آہ میں نے برکت ہے آئے تھے امیں گالے پہلی بار ایک کام کریں دا پی دوستو داست خان سے واپس آ کر میں پہنچا ہوں کیسر ملے کے پاس بہت ہی پیارے دوست ہیں یہاں پر بیٹھ کر سیاسی گپ شپ ہوئی سیاسی باتیں بحث تو نہیں ہونی چاہیے لیکن آج کل جو الیکشن کے دن ہے تو اس میں ہم نے سیاست پر گفتگو کی اور بہت مزہ آیا اس کے بعد میں پہنچا ہوں بھٹیوں والی بستی کے اندر جہان خان کے نزیگ یہاں پہنچا ہوں یہاں ایک کسی کے پاس جانا تھا ان کے جانوں کے پاس ہے گزرتا کھیتوں کے پاس ہے گزرتا ہوا اور لہلاتے کھیت سے نالک راست کرتا ہو میں ان کے گھر پہنچا ہوں اور اس کے بعد میرا ایک بہت ہی پیارا دوست تھا اس کا بیچارے کا کٹا بھی مار تھا پھر اس میں نے کہا بلہ چائے بناؤ اس کو دیکھتے ہیں پھر وہ چائے بنائی انہوں نے اس کے بعد پتہ نہیں ان کے بیچارےوں کا کیا بنائے کٹے کر میں نے پوچھا بھی نہیں یہ گھر پہنچا ہوں یہ آگئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گھر پہنچتا ہی بڑی سخت قسم کی ڈیوٹی لگ گئی ہے جی چیجی لے کے دینی ہے سارے ڈیوٹیاں علیہ دا جتنی یہ سخت ڈیوٹی ہے اس کا تو نعمل بدل ہی کوئی نہیں ہے یہ میری فاطمہ تو ظاہرہ اس کی یہ چیجی لینی مست ہے وہ لینے جا رہے ہیں یہ ایک سرنگ سی ہے میرے گھر کی طرف آتی ہے گلی یہ بائی پاس راستہ ہے جو مرسیکل یا پیدر وغیرہ کے لیے دوستو یہ وہ دکان ہے جو ہمیں بچپن کی یاد تازہ کرتی ہے یہ جو گیڑ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جناح پبلک سکول کا گیڑ ہے ہم جھوٹے بچے ہوا کرتے تھے یہاں پر چیزی لے گا کرتے تھے اب ہم اپنے بچوں کی چیزی لے رہے ہیں یہ کیفیت وہی نوڈ کر سکتے ہیں جو یہاں پر سکول میں پڑھا کرتے تھے بچپن کی پرانی یاد آتی ہے تو دل بڑا اداسہ ہو جاتا ہے ایک روپے کی روپے کی ایک تازہ میں تین روپے بچ جاتے تھے کھانے کے لیے دوہ در چھ سات کی بات ہے دوہ در چھ سات ہے میں نے کہا چلنا پیدا لی ہے مجھ سے اٹھایا نہیں چاہتا یہ دیوٹی مکمل ہو گئی چیزییں لے کے واپس کی طرف رمادہ وہاں ہیں آجو 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 بچوں کی چیزی لے کے واپس آ رہے تھے کہ ابو جی نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے وہ نراز ہوئے ہیں کہ بچوں کو چیزی خود لے کے دیتے ہیں یہ اس طرح روز روز پھر تنگ کریں گے ساتھ جانے کے لیے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور چاول بنے ہوئے تھے اور فاطمہ تو زہرہ نے اور میں نے بلکر چاول کھائے تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت نے ہمارے بھی نصیب جو ہیں وہ کھرے کر دیے نماز ایسر پڑھ کے میں واپس آیا ہوں اور اس کے بعد میں نے جانا تھا جلانی کوپے میں پھر پہنچا جلانی کوپے اور جہاں پر ایک شاہد بھائی ہے ان کے پاس یہاں پر پہنچا ہوں ان کی کیانی کی شاپ ہے اور سامنے جو گھر نز آ رہا ہے جو ہمارے دوست آریف بھائی کا ہے وہ دبائی میں رہتے ہیں میں پہنچا ہوں یہاں شاہد کی دکان پر میں اس وقت پہنچا ہوں جلانی کوپے یہ سارا جلانی کوپے یہ بھی یوٹیوبر ہیں یوٹیوبز کی ویڈیو بناتے ہوتے ہیں اپریشیٹ کر رہے تھے مجھے کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہو ماشاءاللہ اچھی ویڈیو بھائی جہاں سو سیرک سپورٹ کی دکھا رہا ہے ماشاءاللہ مہربانی چاچا بھی آ گیا جلانی کوپے ہوں یہ جو بیلدنگ بڑھ رہی ہے یہ آریف بھائی دوبائی بھی ہوتا ہے تو یہ اس کا ماشاءاللہ آریف بھائی مڈی شٹی ٹھیک آ رہی ہے تو اس کے گھروں کے پاس سے کھڑا ہوں اثر کا اس کے گھر کے پاس کھڑا ہوں اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اچھا میں آپ کو یہ ڈیسی سٹائل دکھاتا ہوں جو پہلے ہوتے تھے ڈیسی نئی خط بڑھا رہے ہو ملک صاحب دا شیو ہو رہی ہے یہ پرانے طریقے کا اب تو ہمام اور بڑا نئے جدید دور آ گیا ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ جلانی کو سے واپس آیا اور پہنٹالیس چک سے میں اپنی بائیک پر رہتا ہوا میں نے ایک جانا تھا ایک پتھان بھائی کے پاس پہنٹالیس چک کے اندر ہی میں نے جانا تھا پہنچا ہوں یہ پختون بھائیوں کے پاس یہ بچے کھیل رہے ہیں یہ کوئلے والے پتھان ہیں ان کی لکڑیاں کا کاروبار ہے یہ اس جگہ آئے ہوئے ہیں مغرب ہونے والی تھی اور میں آخر میں پہنچا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے مرہوم بھائی احمد سعید کی گھر اور یہاں آ کر اداس بہت ہو گیا ہوں کیونکہ میرا بہت ہی پیارا دوست تھا یہ احمد سعید کا گھر ہے آڈھا کوپ سنتاریس چک میں کوئی دن پہلے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ان کی جس دن ان کی وفات ہوئی تھی بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے انسان تھے با اخلاق شخصیت کے مالک تھی اللہ ان کے ترجات بلند فرمائے میں ان کے گھر یہاں پہنچا ہوں یہ احمد سعید کا بھائی ہے جو اپنی بہنس کو لے کے جا رہا ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے احمد سعید کے فوت ہونے کے بعد پھر اس سے ریلیشنشپ قیم کیا ہے کہ زہرہ ایک دوست تھا اس کا بھائی ہے اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں یہی پہ مرہوم احمد سعید کے گھر پہ ہی ویڈیو کے اختتام کرتا ہوں یہ ان کا بھائی ہے جو بہنس کو کھینچے پیر رہے اللہ تعالیٰ بھائی احمد سعید کے درجات بلند فرمائے مغفرت فرمائے تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ لے کے بعد